ایک بیتن پیغام امیر حمدہ صاحب اپنی شائری کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہے تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دادو تحسین سے نواز رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی ہماری یہ شیری محفل ہر اعتبار سے کامیاب ترین کہا جائے گی میں گزارج کر رہا ہوں اس کے بعد ایک ایسے شائر سے جو ہمارا بزرگو بھی ہے ہمارا اساسہ بھی ہے اور اردو شائری کا ایک ایسا کلمکار جس نے اپنی زندگی کی چار دہائیوں کو اردو دنیا کے نام کیا ہے میں صادق جان پوری صاحب سے گزارج کر رہا ہوں کہ ہونے سے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی ہم سب کو پھل باٹ کے پتھر کے ہو گئے بہت اچھے شاعر صادق جان پوری صاحب سے گزارج مائک پر تشیف لائے اور اپنے کلام تینواتے سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو یومِ آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور محترم ست سے اجازت چاہتے ہوئے چار مسئرے آپ کے حوالے کرتا ہوں چار مسئرے تحد میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے حد کیا ہے کہ اس دور میں ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہے اس دور میں ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہے لگتا ہے کہ جیسے یہ قیامت کی گھڑی ہے اس دور میں ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہے لگتا ہے کہ جیسے یہ قیامت کی گھڑی ہے اور مت چھےر تو ایسے میں محبت کا فصانہ مت چھےر تو ایسے میں محبت کا فصانہ نفرت کے خداوں سے میری آنکھ لڑی ہے مچھیل تو ایسے میں محبت کا فسانہ نفرت کے خداوں سے میری آنکھ لڑی ہے بہت بہت شکریہ حضرات چار مصرے پیس کرتا ہوں ملاعظہ فرمائے وطن پر جان دینے کا وہی ارمان ہے مجھ میں وطن پر جان دینے کا وہی ارمان ہے مجھ میں اور نہیں خاطر ملائے جو وہی طوفان ہے مجھ میں نہیں خاطر ملائے جو وہی طوفان ہے مجھ میں مجھے یہ فقر ہے صادق کہ ہندوستانی ہوں میں ہندوستان میں ہوں اور ہندوستان ہے مجھ میں میں ہندوستان میں ہوں اور ہندوستان ہے مجھ میں بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ چار مصر اور ملاعظہ فرمائے یہ ندی دریہ سمندر کوہ ساروں کو سلام یہ ندی دریہ سمندر کوہ ساروں کو سلام گلشن ہندوستان تیری بہاروں کو سلام گلشن ہندوستان تیری بہاروں کو سلام جن کے صدق میں ہمیں صادقی آزادی ملیں سرزمین ہند کے ان جان ساروں کو سلام سرزمین ہند کے ان جان ساروں کو سلام یہ ندی دریہ سمندر کوہ ساروں کو سلام گلشن ہندوستان تیری بہاروں کو سلام جن کے صدق میں ہمیں صادقی آزادی ملیں سرزمین ہند کے ان جان ساروں کو سلام سرزمین ہند کے ان جان ساروں کو سلام بہت اچھی بات بہت اچھ بات